بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی قدر بہتر ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ چل رہا ہے ہمارا صبح کا ناشتہ حضرت بین آئے تھے جوب سے تو ان کو پہلے میں نے ناشتہ دیا پھر میں نے تو بچوں کے ساتھ کیا تھا ناشتہ اور آپ رکھ سنائیں کیسے ہیں کیسے دن گزر رہے ہیں کیا مصروفیات تھے اور ماشاءاللہ سب بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 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 بہت جلد سب کامیاب ہوں گے اور بس یہ تھا کہ یہ ناشتہ چل رہا ہے اس کے بعد وہ کھانے والے کی تیاری کریں گے اور گھر کے کام کچھ کریں گے تھوڑے سے تو کہیں جانا بھی تھا آج کے دن ہمیں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلا وہ ایسے گزر گیا دن بس کچھ ایسے ایمپورڈٹ کام تو ہو نہیں سکے اور بس چائے شائے پی کہ یہاں پہ جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ دوپیر کے کھانے کی تیاریاں شروع کر لی تھی کہ جلدی سے کھانا بن جائے اور اس چیز سے بھی جو ہے وہ فری ہو جائیں اور ابھی بچوں کو جو ہے جو ہے جو ٹیوشن مدر سے بھیجا ہے مدر سے جاتے ہیں تو میں جو ہے وہ جو پکانا وغیرہ ہوتا ہے میں وہ پکا لیتی ہوں تو جب بچے آتے ہیں پھر ان کا ٹیوشن ٹائم ہوتا ہے تو ٹیوشن بھی میں بھی میں ہی پڑھاتی ہوں اس وجہ سے جو ہے پھر وہ مجھے جو ہے اپنا ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے تو یہ میرا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کوکنگ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد بچوں کا ٹیوشن ٹائم ہوتا ہے میں ان کو پڑھاتی ہوں یہاں پر میں بنا رہی ہوں کڑھائی اور میں جو ہے کڑھائی بہت بار بنا چکی ہوں سیمپل کڑھائی اگر آپ لوگ کو کڑھائی کی ریسے پیچھ آئیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ٹال دوں گے اور میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا تو وہاں پر آپ کو دو تین طرح کی کڑھائی کی ریسیپی مل جائے گی اور چکن ریسیپی تو بہت زیادہ مل جائیں گی تو بس یہی کہ آپ دیکھیں یہ گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اس کو تھوڑا سا تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے سوچا کہ کیا پوری پوری جو ہے وہ کڑھائی کی پوری ریسیپی ڈالوں اب آپ لوگ بھی کہیں گے کہ کافی مرتبہ بنا چکی ہوں تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں پوری ویڈیو نہیں بناتی اس کی تھوڑی سی بنا دیتی ہوں بس یہ بتا دیتی ہوں کہ میں کچھ بنا رہی ہوں تو اگر کسی کو ریسیپی چاہیے ہو جو نیو ہوں میرے چینل پر اور ان کو ریسیپی چاہیے ہو تو وہ میرے جو ہے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ گوش چینج ہو چکا ہے کلر اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون اور یہ جو گوش ہے مطلب چکن ہے یہ بھی ون گیجی ہے ادرک لیسن کو سوری ادرک لیسن کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے اور تھوڑے دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے مسالے اور ٹیمارٹر اس کے مسالوں میں جو ہے وہ آپ ون ٹیبل سپون ریڈ چری پاورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون دھلدی پاورڈر ڈالیں گے اور نمک جو ہے وہ ہم ہز بھی ضرورت ڈالیں گے اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے تھوڑا سا اس میں پانی اٹ کر کے اسے دھانک کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور اس میں یہ گل جائے گا پندرہ منٹ کے بعد بھی جو ہے ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ والی یہ والی کڑھائی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے یمی بنتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم ہری ملچ اٹ کریں گے اور سوکھی میتھی اٹ کریں گے اور دھنیا اگر دھنیا آپ چاہتے ہیں تو اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ کہ اس میں کوئلے کا دم لگائیں تو آپ لگا سکتے ہیں کوئلے کا دم لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آج نہیں لگایا کوئلے کا دم بس میں لگاتی ہوں پچھلی کڑھائی پر بھی نہیں لگایا تھا اور اس کڑھائی پر بھی نہیں لگایا بہرحال یہ ہم نے یہاں پر مکس ٹکس کر لیا ہے سارا اچھے طرح سے تم یہ دیکھیں آپ مثالاً جو ہے ہمارا وہ بھون چکا ہے میں نے اس کو بھون لیا تھا اور بہت جلدی بن جاتا ہے یہ یہاں پہ ہری مرچ اٹ کی ہیں میرے پاس موٹی والی نہیں تھی تو میں نے یہ لمبی والی اٹ کر دی ساتھی میں نے اس کے سوکھی میتی بھی اٹ کر دی تھی اور بھون لیا تھا خاص سالان تو بن چکا تھا تو یہاں ہمیں تھوڑا سی چیزیں ڈال کے بھون لی اور یہ دیکھیں ہمارا کھانا ریڈی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اور میری سب سے ایک ریویسٹ ہے کہ پلیز اگر وچ کرتے ہیں تو کومنٹ کریں کومنٹ کرتے ہیں تو پلیز 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 لائک اور ضرور کیا کریں اور ساتھ یہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے گرینٹ ٹیسٹ ہو رہے تھے تو یہ ان کا ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ٹوالک میں سے ٹوالک نمبرز لیے ہیں اور اردو کا میں سوری ریکارڈ کرنا بھول گئی وہ کوپی مجھے نہیں مل رہی تھی تو اردو میت اور انگلیش کا میں نے لیا ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ سے میت کے نمبرز ففٹین میں سے ففٹین نمبرز لیے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 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 تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کومنٹ کیجئے گا کومنٹ کے ساتھ لائک لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ کومنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور لائک کم ہوتے ہیں چلیں بھائی اسی ویڈیو کے ساتھ پر ابنمان کو جاتا دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے فیامان اللہ